اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی کبھی کبھی ہمیں اپنے اس منفرد وزیر آزم یعنی عمران خان کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نے پاکستان میں نئی روایات کی طرح ڈالنے کا تہیہ کر رکھا ہے اور خاص طور پر جب بھی پاکستان میں کسی مسلمان ملک سے کسی معزز مہمان کی آمد ہوتی ہے تو نہ صرف وزیر آزم خود اس کے اکرام کے لیے استقبال کو جاتے ہیں بلکہ یہ بات بھی خاص طور پر نوٹ کی گئی ہے کہ جناب عمران خان اس کی گاڑی کی ڈرائیونگ بھی خود کرتے ہیں جبکہ اس مختصر سفر میں ان کے ساتھ کوئی تیسرا شخص نہیں ہوتا یقیناً اس دوران مہمان اور میزبان کے درمیان کچھ راز و نیاز کا تبادلہ بھی ہوتا ہوگا اور وہ راز و نیاز کیا ہو سکتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا تسلی بخ جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں لیکن ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ ان خاص لمحات میں کون سے موضوعات کو زیر بحث لیا جا سکتا ہے دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معروف چینل خوجی ٹی وی کو جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے جناب عمران خان کے اسی منفرد طرز عمل کو اپنا موضوع سخن بنانے کی جسارت کی ہے لیکن اس سے قبل حسبی روایت ہم اپنے اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے معزز خواتینوں حضرات یہ گزشتہ دن کی بات ہے جب نور خان ائرپورٹ پر پاکستانی حکومت کے مندوبین کی ایک بڑی اکثریت موجود تھی اور اس انتظار میں تھی کہ وہ برادر اسلامی ملک سے آنے والے معزز مہمان اور ولی اہد جن کے ذمہ اپنی حکومت کی طرف سے خارجی دنیا کے معاملات کا منصب موجود ہے جب تشریف لائیں تو ان کی شان کے مطابق ان کا استقبال کیا جا سکے اس موقع پر ہمارے اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ خود وزیراعظم عمران خان بھی موجود تھے جبکہ ان لمحات میں سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی آمد کے موقع پر دونوں جڑویں شہر یعنی دارالخلافہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو تقریباً سیل کر دیا گیا تھا تاکہ ممکنہ طور پر کسی بھی ناخشگوار واقعے کو روکا جا سکے جبکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کی یہاں موجودگی کے دوران ان دونوں شہروں یا ان مخصوص مقامات پر موبائل سروس بھی بند رکھی جائے گی شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ایک بڑا وفد بھی چونکہ تشریف لائیا سو ان کے لیے اسلام آباد کے بڑے اور پرتائی شوٹلوں میں سینکڑوں کمرے بھی بک کر لیے گئے تاکہ ان کی رہائش کا بہترین بندوبست ممکن ہو سکے اس کے علاوہ ناظرین ان کی حفاظت کے لیے پولیس اور دیگر ایجنسیوں کے دو ہزار افراد کی بھی خاص طور پر ڈیوٹیاں لگائی جا چکی ہیں پیارے دوستو جب سعودی ولی اہد کے تیارے نے نورخان ائرپورٹ کی سرزمین کو چھوا تو اس وقت خود وزیر آزم وہاں موجود تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر معزز مہمان کو گلے لگاتے ہوئے ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد فردن فردن دیگر لوگوں سے رسم تعرف پوری کرنے کے بعد جب ان کو مہمان خانے میں پہنچانا مقصود تھا تو وہاں پر موجود لوگوں کی ایک خاص تعداد اور میڈیا کے نمائندوں نے نہ صرف خود دیکھا بلکہ ٹی وی سکرین پر موجود مناظر باقی دنیا نے بھی دیکھے کہ جناب عمران خان نے شہزاد محمد بن سلمان کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھال لی اور وزیر آزم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے جبکہ اس موقع پر ان کی گاڑی میں کوئی اور تیسرا شخص بھی موجود نہیں تھا محترم ناظرین یہ روایت سے ہج کر ایک ایسا طرز عمل ہے جس کو ہر دیکھنے والی آنکھ نے اہمیت دی جبکہ اس سے قبل بھی ہم یہی مناظر اس وقت بھی دیکھ چکے ہیں جب چند ماہ قبل یو اے ای سے ایک اہم شخصیت پاکستان تشریف لائے تو اس وقت بھی وزیر آزم نے ان کی گاڑی کو خود ہی ڈرائیو کیا تھا جو کہ بعد ازام ہی میڈیا میں کئی دن تک موضوع سخن رہا جب اپوزیشن نے اس کو پاکستان کی سبکی سے جوڑتے ہوئے خوب تنقید بھی کی لیکن حکومتی حلقوں نے اس طرز عمل کی خوبیوں کو نمائع کرنا ہی اپنا منصب جانا لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عمران خان کے پیش نظر وہ کون سی فکر ہوتی ہے جس کے زیر اثر وہ بیرونی دنیا سے آنے والے مہمانوں کی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے صحافیوں اور دیگر عوامی حلقوں کو ایک نئی بحث کی دعوت دیتے ہیں جبکہ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ ان کا یہ اندازہ میزبانی بھی صرف اسلامی ممالک کے معزز مہمانوں کے ساتھ ہوتا ہے جس پر صحافتی حلقوں کے بزر جمہروں نے کئی ایک تجزیے پیش کیے ہیں جن میں سے ایک کی مطابق ان کے اس عمل کی وجہ ایک تو ہر کسی کو یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ وہ فکری طور پر اسلامی دنیا کے زیادہ قریب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایسا صرف اپنے مسلمان بھائیوں کی آمد پر ہی کرتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان کو اس وقت کئی ایک داخلی اور خارجی مسائل کا سامنا ہے اور خاص طور پر داخلی حوالے سے حالات کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنی ہر فکر خاص کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھیں سو اس خیال کے پیش نظر وہ اپنے مہمان کو گاڑی میں اکیلا بٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ اپنی گفتگو کا وہ اہم ترین حصہ ان کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ مطلوبہ مقاصد بھی حاصل ہو سکیں اور رازداری کے تقاضے بھی پورے ہوتے جائیں ناظرین گرامی عمران خان کے روایت سے ہٹ کر اس طرز عمل پر کیے گئے تجزیے بھی اگر سے اپنے اندر ضرور کوئی نہ کوئی مانی رکھتے ہوں گے لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ جب انہوں نے ابتدائی استقبال کے بعد جب ولی اہد محمد بن سلمان اور ان کے وفد کے اعزاز میں تقریر کرتے ہوئے سب مہمانوں کو بقاعدہ خوش آمدید کہا تو اس میں زمناً انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ دوران سفر ان کی اپنے معزز مہمان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی اس میں انہوں نے شہزادے سے کہا کہ ہمارے ملک میں سیاحت کا مستقبل بہت روشن ہے اور اس کے لیے ملک بھر میں کئی ایک ایسے مقامات موجود ہیں جن کو اگر سیاحوں کے لیے تیار کیا جا سکے تو وہ اس قابل ہیں کہ لوگ ان کو دیکھنے کی عرضو کر سکے جس پر ولی اہد کا کہنا تھا کہ یہ بات درست ہے چونکہ پاکستان کی سرزمین ایک جنت نظیر وادی ہے بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ سعودی عرب میں بھی ہم اسی میلین کی خطیر رقم اسی مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ سیاحت کو فروغ دیا جا سکے وزیراعظم نے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار بھی کیا کہ آج کا یہ دن پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑا دن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف ہرمین شریفین کی عظمت کی وجہ سے سعودی عرب کے لوگ پاکستانیوں کے دلوں میں رہتے ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک سچا دوست بھی ہے جس نے ہر مشکل مرحلے میں اپنے اس تعلق کو باوکار طریقے کے ساتھ نبایا ہے اور اس موقع پر انہوں نے خاص طور پر ان لمحات کا ذکر بھی کیا کہ جب میں چھ ماہ قبل سعودی عرب گیا تو ان کی محبت کی بدولت مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ میں مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا سکو جبکہ مدینہ منورہ میں جانے پر مجھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی جس کے لئے انہوں نے خاص طور پر ولی اہد کا شکریہ ادا کیا لیکن انہوں نے اپنی اس تقریر کے دوران شاید کسی مسلحت کے تحت اس واقعے کا تذکرہ کرنا مناسب نہ سمجھا جب سعودی عرب میں قیام کے دوران ایک موقع پر یہی شہزادہ محمد بن سلمان عمران خان کو بلکل اسی طرح اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک خاص مقام جو کہ ایک معروف ہوتل کی صورت میں سعودی عرب میں موجود ہے کی طرف لے گئے تھے اور اس موقع پر حیرت انگیز طور پر اس کار کی ڈرائیونگ خود ولی اہد کر رہے تھے جبکہ ان لمحات میں بھی اس گاڑی میں کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا اور اس سفر کے بارے میں بھی میڈیا نے کئی ایک ٹاک شوز میں اس کو اپنا موضوع بحث بنایا تھا گویا کہ پاکستان میں عمران خان کی اسی طرح کی کار ڈرائیونگ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ اس پرانے تعلق کی ایک دوسری قسط تھی جو کہ ہمیں محمد بن سلمان کی پاکستان آمد کے موقع پر دیکھنے کو ملی ناظرین گرامی جب وزیراعظم نے خاص طور پر ائرپورٹ سے وزیراعظم ہاؤس تک اپنے سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستان میں سیاحت اور مادنیات کا تذکرہ کیا تو وہ کچھ ایسے الفاظ میں تھا کہ نہ صرف سعودی وفد بلکہ تمام شرکا کے لبوں پر ہنسی بھی داؤڑ گئی اور وزیراعظم نے محفل کو زافران زار بنا دیا اس موقع پر موجود تیز نگاہوں نے عمران خان اور شہزادہ محمد بن سلمان کی بارڈی لینگویج کو بھی محسوس کیا جو خان اور معزز مہمان کے درمیان دوستانہ تعلقات پر دلالت کر رہی تھی اس موقع پر انہوں نے سی پیک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے چائنہ سے رابطے کی بدولت ہمیں ایک بہت بڑی تجارتی اور عالمی منڈی بننے جا رہے ہیں اور اس میں اپنے برادر مسلم ملک سعودی عرب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اس میں اپنی شمولیت اختیار کریں جو کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے بہتر معاشی مستقبل کا زامن ہو سکتا ہے ناظرین اکرامی اپنے کسی معزز مہمان کی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے پیچھے یقینی طور پر یہی فکر کار فرما ہو سکتی ہے کہ اپنے مہمان کو زیادہ سے زیادہ عزت دی جا سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی اسی طرز عمل کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ اگر تُو مومن ہے تو پھر تجھ پر تیرے مہمان کا اکرام واجب ہے جبکہ اس سے حد کر تمام بحثیں محض بحثیں ہی ہیں ناظرین آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس بے لاؤس اور محبت بھرے رشتے کو قائم و دائم رکھیں آمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور ویڈس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور سکرین پر دائیں بائیں نظر آنے والے چینل بھی سبسکرائب کیجئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار